بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ شخص اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر بر بیٹھا روتا رہا اتفاقاً عزت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو عزت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے حرص کیا کہ ہاں حضور میں یہی چاہتا ہوں جب عزت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی گلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کے لپیٹے اور شولے نگل رہیتے جاک ہوتا عزت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اسرائیلی نے یہ تیک کے عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر عزت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ گا وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹھی سے چھپا دیا گیا پھر عزت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا اے صاحبِ قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ چنیچہ قبر پٹی اور اسے ایک عورت سر سے مٹی جارتی ہوئی باہر آگی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ میری بیوی یہی ہے اور عزت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے امراء واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جھاگا ہوا تھا اس لئے اس پر نین کا گلبہ آ گیا اس نے بیوی سے کہا تیری قبر پر گریہ زواری اور روتے ہوئے بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو بیوی کہنے لگی ہے ہاں آپ آرام کر لیجئے چنیچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا بہت خوبصورت شہزادہ تھا اسرائیلی کی بیوی نے اس شہزادے کو دیکھا اور اس پر فدا ہو گی اس کا دل قابو میں نے رہا اس نے شور کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرد محبت اور گلبہ سے اور عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہو گی ادھر جیسی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گوڑے پر بٹا کر لے گیا پیچہ اس کے شہر نے بدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تطبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ ہو گی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجی ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاق نظر عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یا روح اللہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا عورت نے کہا یا روح اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کی حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لائے تو وہ اس حبشی گلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی شخص ایسے بندے کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر آلت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مصروف رہ کر اسے موتہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے